ہیلو اون اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو کچھ نیا جانو دوستو ہر انسان کی زندگی میں اس کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی ہے جسے وہ بہت پیار کرتا ہے یا جسے وہ کھونا نہیں چاہتا پھر چاہے وہ کوئی انسان ہو یا کوئی دوسری چیز لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پاگلپن کی حد تک کسی چیز کو چاہنے لگتے ہیں ایسے ہی ایک انسان کی سٹوری میں آپ کو سناؤں گی دوستو موز سے پہلے ایک سو لوگ اپنی وسیعتیں لکھواتے ہیں اور ان کی ورسہ ان وسیعتوں پر عمل درامت بھی کرتے ہیں مگر جنوبی افریقہ میں ایک بہتر سالہ شخص نے منے سے قبل ایک انوکھی وسیعت کی کہ اس کی فوت ہونے کے بعد اسے اس کی کار کے ساتھ دفن کیا جائے عرب ٹی وی کے مطابق بہتر سالہ بیتسو نے اہل خانہ کو وسیعت کی تھی کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی لاش کو اس کی کار کے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھانا تاکہ ایسے لگے کوئی زندہ شخص گاڑے چلا رہا ہے اس کے بعد اسی حالت میں مجھے قبر میں اتار دینا مزشتہ ہفتے کے آخر میں بیتسو انتقال کر گیا اور اس کی میریت اس کی وسیعت کے مطابق کار کے ساتھ قبر میں دفن کی گئی اس کی لاش کو مرسیڈیز کار کے سٹریڈنگ کے پیچھے بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد اسے دفن کر دیا گیا اس موقع پر لاش کو سیٹ بیلٹ بھی باندھی گئی بیتسو کے لوہ حقین کا کہنا ہے کہ بیتسو کو جرمن کاروں بل خصوص مرسیڈیز کاروں سے بہت زیادہ دلچسپی رہتی تھی اور وہ اکثر اپنے دوستوں اکارب سے کہا کرتا تھا کہ اس سے کار کے ساتھ ہی دفن کیا جائے دوستو یہ بات واقعی حیرت کی ہے کہ کوئی اپنی چیز کو کس حد تک چاہ سکتا ہے اور اس کو اپنی ساتھ قبر میں مساد لے گیا اور اسی کو پاگل پان کی حد پار کرنا کہتے ہیں اب اگلی بات کرتے ہیں ٹنڈو جام یونیورسٹی کی انجینئر نے خواتین کو حراسہ کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف الیکٹونک سمارٹ سینڈل پیار کر لے ٹنڈو جام یونیورسٹی کی شعبہ انفرمیشن ٹیکنالوجی میں پی ایلٹی کرنے والے سوپوئر انجینئر راہیل سیور نے اپنے شعبہ کی طالبہ آبدہ کے ساتھ مل کر سمارٹ سینڈل متعارف کروائی اس سینڈل کی خاص بات دوستو یہ ہے کہ اگر کسی نے سمارٹ سینڈل پہنی خاتون کو حراسہ کرنے کی کوشش کی تو اسے زوردار کرنٹ کا جھٹکہ لگے گا سمارٹ سینڈل میں لگے سینسر اور الیکٹرونک ڈیوائسز موبائل ایپ پر سینڈل کی ریال ٹائم لوکیشن سمیت دیگر فنکشنز بتاتی ہے جبکہ سمارٹ سینڈل پہنی کسی خاتون کو اگر کوئی شخص جنسی حراسہ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ سینڈل بطور ہتیار بھی استعمال کی جا سکتی ہے سمارٹ سینڈل تیار کرنے والے رہیل اور عبدہ کا کہنا ہے کہ سمارٹ سینڈل کی تیاری پر بارہ ہزار روپے کی رقم خرچ ہوئی ہے لیکن حکومت تعاون کرے تو سینڈل کی تیاری پر آنے والی لاغت پندرہ سو روپے تک لا کر ہر لڑکی کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے دوستو یہ تو واقعی بہت اچھی بات ہے اگر گورنمنٹ تعاون کرے تو ہمارے ملکی ہاں لڑکی اس سینڈل کو افور کرنے کے ساتھ ہر گندی نظر سے بھی محفوظ رہ سکتی ہے چلیے یہ ویڈیو یہی ختم ہوتی ہے مزید نئے نئے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے ہو جائیں ملتی ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ نگے بان ملتی ہوں